دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہمچل فوریور میں تو دوستو اپ ڈیٹ یا جو بھی باز کی میں آپ کے فرش شیئر کرنے والا ہوں اس کو سورو کرنے سے پہلے جس کسی نے بھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی والا بٹن جور پیس کریں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اور بہت سارے آپ کے کوئیسنوں کے انسریس میں ملنے والے ہیں تو کوئی بھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے جو جل سکتی بھی ڈیپارٹمنٹ میں ہمارے مطلب بھی جو ریکویٹمنٹ چلی ہے اس کی سیلیکشن پروسیس کے اوپر ہونے والی ہے کیسے کیسے کس بیس کے اوپر اس کا سیلیکشن ہوگا ڈاکمنٹیشن کے کتنے نمبر ملیں گے تو میں آپ کے فاتھ ہر چیز شیئر کرنے والا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بہت سارے کوئیسن ہیں لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے وہ مطلب ان کی سب کوئیاری ختم ہو جائے گی دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کی جو سیلیکشن پروسیس سے آپ سب کو بتایا ہے کہ اس کی جو سیلیکشن پروسیس سے ہے وہ میریٹ بیس پہ ہونے والی ہے دوستو بہلے بات کرتے ہیں ہم پیرا پیرا پیٹر کے لیے تو اس کے لیے جو میریٹ کا کریٹریہ ہے وہ سیم رہنے والا ہے ڈاکمنٹ کے نمبر سیم رہنے والے تو دوستو پہلے بات کریں ہم یہاں پہ کیا ہے کی جو اس کی جو سکل ٹیسٹ ہوگا وہ دف نمبر کا ہو گا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کی جو اگر آپ مطلب جیسے کسی کے دسمی میں ماندو پچاس پننٹ نمبر ہیں تو اس کو ڈھائی نمبرِ اس کے ملیں گے اور اگر کسی کے ہم معلو سو میں سے سوہو ہیں تو اس کو پانچ نمبر ملیں گے تو بولنے کا مطلب ہے کی پانچ نمبر کی ہو گیا آپ کے دسمی کے نمبر ایک کا ہو گیا بی بی آل کا ٹیک ہے اور دوستو اس کے بعد آپ کا دو نمبر کا ہوگا سکل ٹیسٹ کا ٹیک ہے اور ایکسپیرنس کے نمبر بھیس میں ہے بنے دس نمبر کا رہے ہیں یہ آپ کا ملٹھی پرپس کے لیے بھی کچھ اسی طرح کا رہنے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھو تو اس میں کیا ہے کہ آٹھ مینڑ کے بھرتے خیر اماکر بھرتے ان کو بھرتے ہیں تھا یہاں پہ بیٹنیچcake Parceہ نا inspir вним страшاؚ دوستو آگے ہم میں اس کو پورا آپ کو ایک ٹوٹل بے میں سمجھانے کی کوفش کروں گا کیا سے کیا رہنے والا ہے تو ایک پورا چارٹ بنا ہوا ہے تو چارٹ کو صحیح پہ دیکھیں تو دیکھیں پہلے بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ پیرا فیٹر کا کالنم بنایا ہے پیرا پرپس برکر کا بنایا ہے تو پیسنٹیز آف مارکس کے تو سب کے لیے سیم رہنے والا ہے بٹ کیا ہے کہ جو ملٹی پرپس برکر ہے اس کے لیے آپ کو چھے نمبریں بھی لیں گے تو بی پیل میں کیا ہے کہ اگر بی پی ایر کے کس نے پلائی کیا تو اس کو پیرا پیرا فیٹر میں اس کا لاب ملے گا ملٹی پرپس برکر میں اس کا کوئی لاب نہیں ملے گا تو جیسے بات کریں ہم ایکسپیرینس کی تو اگر مان لو کسی کے پاس سکس منت کا ایکسپیرینس کو ہاف ملے گا ملے گا ٹوٹل جو جو مطلب کی اس میں جو ایکسپیرینس کی ہے دو دو نمبر ملنے والے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیرا پیٹر کو بھی ایکسپیرینس کے دو نمبر ملیں گے فیٹر کو بھی دو اور ملٹی پرپس برکہ کلیف دو بٹ اس میں بات بات کہا ہے کہ اس میں جو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا جو ابھی یہاں پہ دکھا ہے دیکھو ایکسپیرینس فیلڈ آف آئی پی ایچ ایچ پی پی دیوڈو سی پی دیوڈی پی ایس ایو اعنی آتھرائی آٹھ سورسنگ اجنسی پروائیڈنگ سربس ان جل سکتی بی بھاگ مطلب آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف اسی کا ہی کم باننے ہوگا جو کی ابھی کوئی کمپنی یا کوئی سانسطہ آئی پی ایچ بی بھاگ میں مطلب جل سکتی بی بھاگ میں اپنی سیوائیں دے رہی ہے اس کا ہی آپ کا ایکسپیرینس ماننے ہوگا اگر آپ سوچ رہیں گے میرے پاس کسی اور کمپنی کا پڑھا ہے تو وہ آپ کا ماننے نہیں لگ اس میں ہوگا تو دوستو اس میں بات کریں ہم سکل ٹیسٹ کی تو سکل ٹیسٹ میں کیا ہے کہ اس میں دو نو تین نو پوسٹوں کے لیے سکل ٹیسٹ کے نمبر سیم ہے بس یہاں پہ ایک فرق ہے تاکی بی پی آل کے نمبر نہیں لگیں گے مل Startedio ہم اگر چلتے ہیں سکل ٹیسٹ میں کیا ہوگا دیکھنے ، کیا آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں ہم ایدھر ریپیر آپ پیٹر کی میں کیا ہے کہ کوئی ڈیمیج ہوا تو اس کی آپ کو نولیج ہونے کی کون سی پوزیشن آپ کی ڈیمیج ہوئی ہے دو فریق ہے کہ آپ کو ٹیسٹ پریفر ٹیسٹ کے نولیج ہونے چیلی کے لئے پتہ ہونے چاہیے کیسے پریفر ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیسے چیک کرتے ہیں اور ہمیں ساتھ میں کیا ہے کی پمپ انسٹالیشن کی انسٹالیشن اینڈ سائٹ اینڈ کنیکس تو دا موٹر بیس ہمیں جو پمپ کی مطلب جو ہے کیسے کرتے ہیں جو بھی موٹر اس میں لگیاں چابیاں پانے جو بھی اس کی پوری نولیج ہونے چیئے ہمیں کیا ہے کہ جو بھی پمپ بیٹر میں ہوگا اس کو الیکٹریکل سسٹم کی جو نولیج ہونے ساتھ میں موٹر کی پوری نولیج ہونے چیئے ڈسمنٹل اور پارٹیکلل اس میں کیا ہے کہ سیم آپ کو گریسنگ وائلنگ اور جیسے کوئی ڈسمنٹل کیا ہے اس کو کھولنا چاہیے صحیح سے دوسری جو سکس نمبر پہ ایس میں کیا ہے کہ آپ کو جو مین بات ہوتی ہے کی پمپ میں کیا ہوتا ہے کی پمپ میں لوبریکیشن اور کوئلنگ سسٹم سب سے میں ہوتا ہے بندگ اس کی نولیج ہونے چیز کی پمپ میں کون سا وائل پڑتا ہے کون سا کوئلنگ وائل کوئل کوئلنگ کے لیم کیا یوز کرتے ہیں تو اسی طرح دوستو جو فاطمہ پوائنٹ ایویلٹی ڈو اپریڈ ریگولیٹنگ والو ریگولیٹنگ والو ہوتے ہیں پمپ میں جو بھی الیکٹریکل کا بندہ ہوگا یا پمپ میکنکل کے بارے میں جانتا ہے اس کو اس کی نولیج ہونے چیز کنٹرول میکننگ نیکن نیجم آف پمپنگ سیٹم اس بندے کو مطلب جو بھی اس میں آپ سے جو کوشن پوچھے گا وہ اسی کے ریگارڈنگ پوچھے گا جیسے کی پمپ کے آپ کے فالٹ ہوگئے یا لیک کے جو گیا مطلب جو بھی پمپ میں ہم بیسک پمپ کا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ آپ سے وہ پوچھے گا دوستو بات کریں ہم سیٹر کے لیے پیٹر کے لیے بھی کیا ہے پیٹر کے لیے بھی الگ سا کرائیٹریاں دیا گیا ہے جو کی آپ سے کوشن پوچھے جا فکتے ہیں تو جیسے اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو لائن ہے اس کی پیپ لائن کی رنگ کی کون سی کون سا جوائنٹ کیسے ہم وہ یوز کرتے ہیں اس کی چاہیے اور ہمیں نیا کنیکشن کیا فرد دینا ہے بیسک نالج پائی فیٹنگ سیم بہی بات آگے کی اس میں آپ کو پائی فیٹنگ کیوں چاہیے اور ہمیں کیا ہے کی پتہ ہونے چاہیے کی چودیاں کیف اندر کارنی ہے پائی پرنچ ڈائی فیٹ کیسے ہی ہو جگرنا ہے تو اسی پرکار کی جو وہ فیٹنگ میں تو ٹوڑھ ہوتے ہیں ان کی نالج ہونے چاہیے اور ان کو آپ کیا چاہیے اور چوتھ ہی ہے اور چوتھ ہے اس میں آپ نے پانی کی لے اوٹ کیسے بنانی ہے کیسے اس کو مطلب آپ نے پانی کے کنیکشن ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں کون سا انفرسٹرکٹر ہمیں ڈیوز کرنا ہے کون فی ٹھیکنک کی کرنے کیسے اس کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے پانچ چوما کیا ہے نولیج آف ٹول یوزنگ پائی فیٹنگ تو مطلب بہی بات آگے کی میں جو بھی ہم ٹول یوز کرتے ہیں پائی پرنچ ہو گیا ڈائی 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 ہو گئی تو اس کی نولیج ہونی چاہیے ہمیں اور ان کو صحیح سے چلانا آنا چاہیے ٹھیک ہے اور چھتھی ہے اس میں کی بہیویر سکل ان ہینڈلنگ گوہرننس کمپلینٹ اور ساتھ میں کیا ہے کہ ہمیں جیسے کی کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو ہینڈل کرنے کی یا کوئی کمپلینٹ ہے یا کوئی بندہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ اس کے مطلب ہمیں اس کا سلویسن پتا ہونا چاہیے اس کا یا سیکھ کرنا ہے تو وہ اس کے نولیج ہونی چاہیے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ہم فیضیکل ٹیسٹ کہ اس کا جو ملٹی پر پس برکر کے لیے دوست میں کیا ہے کہ دوستو ملٹی پر پس برکر کے لیے کیا ہے کی جو بھی ملٹی پر پس برکر کی ہے ملٹی پرپس برکر میں نیہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ سے بارٹرگارڈ کا ہی کام کروائیں گے یا مطلب آپ سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیاپی بر ہونے چاہیے اس میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ آپ کوئی بھی مطلب جیسے جو بھی مطلب اس کے لیے اپلائی کرے گا ملٹی پرپس برکر کے لیے تو وہ کوئی بھی فیجیکلی ڈیسٹیبل نہیں ہونا چاہیے بندہ مطلب اس میں کوئی بھی فیجیکلی ڈیسٹیبل مطلب بولنے کا مطلب کوئی ہنڈی کیا نہیں ہونا چاہیے کلر بلینڈر سے گرہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں ڈاکومنٹ آپ کو میں نے بہت بار بتا چکا ہوں کس میں یہ ڈاکومنٹ لگیں گے کبھر پھر سے آپ کو میں ڈاکومنٹ بتا ہوں جو بھی اس کے لیے اپلائی کرے گا تو اس میں کیا ہے کی آہ لیگی بیٹ پروف آف ایج کا پروف ہو گیا پروف آب بی پی ایل فکرم بی پی ایل ان کے سو بی پی ایل کو بی پی ایل فائٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں کیا ایک سکت سمتھ بڑا نہیں ہونا چاہیے پروف ہو گیا ساتھ میں ریکوائیڈ ایکسپیرینس ہو گیا پرمنٹ ہوم ایڈرس ہو گیا جو بھی اس کے لیے اپلائی کرنے والا ہے اگر پھر بھی کوئی بھی کوئی ہوگی تو میں پھر بھی ایک کوفیس کروں گا کی آپ کے میں ہر ڈاڈس کو کلیر کر سکتے ہو مجھ سے بات کر سکتے ہو مجھ سے بات کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں جائیے میرا وہاں پہ فیس بک آئی ڈی کا لنک پڑھا ہے فیس بک پوپائر کا لنک پڑھا ہے وہاں مجھ کو میرے کر سکتے ہو ٹیلی گرام کا لنک پڑھا ہے میں آپ وہاں پہ مجھ سے بات کر سکتے ہو گروپ کا لنک دیا ہوتا ہے میں نے ساتھ میں آپ میرے کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میں ہر ملو ہر ایک بندے کا چھوٹے سے چھوٹے کمنٹ کا بھی ریپلائی کرنے کے کوفیس کرتا ہوں تو آئی ہوپ دوستوں آپ اس بھرتی پھر کیا کہ جو بھی آپ میں کوئی ڈاڈس آپ کے لکی ہے اس کے بارے میں جانکاری دی ہوگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی جانکاری آپ کو مجھ سے ملی ہے اس کو آگے ساکھ کے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی آپ کے ترو بھلا ہو سکے تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹ میں بھگوان کریں آپ کا دن صبح رہے اور آپ ہمارے فاتح بنے رہی ہے اپنا پیار ایسے بنائے رکھیں تو ملتے ہیں نیکٹ بیٹ میں جائے ماتا دی